بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور ویورز ہم بات کر رہے ہیں ڈسکریڈ پروبیلٹی ڈسیبوشنز کی جو کہ چپٹر نمبر نائن ہے پارٹ ون کا اور ڈسکریڈ پروبیلٹی ڈسیبوشنز میں ہم جو پہلی ڈسیبوشن ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے بائنومیل ڈسیبوشن جس کا از تھرڈ لیکچر ہے بائنومیل ڈسیبوشن کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو بیسیک کانسپس دیکھے اس میں ابھی تک ہم نے بات کی کہ برنولی ٹرائل کسے کہا جاتا ہے برنولی ٹرائل کے بارے میں پھر ہم نے کہا کہ ایسا ٹرائل جس کی ٹوٹل دو آؤٹکمز ہوں سکسس اینڈ فیلیر تو یہ ہمارے پاس برنولی ٹرائل ہے اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ بائنومیل ایکسپیرمنٹ کسے کہا جاتا ہے جس میں پھر ہم نے پڑھا کہ بائنومیل ایکسپیرمنٹ جو ہے ایسا ایکسپیرمنٹ جس میں فکس نمبر آف انڈیپینڈنٹ برنولی ٹرائلز ہوں یہ ہمارے پاس بائنومیل ایکسپیرمنٹ ہے اور پھر اس کی پروپرٹیز کا ہم نے ذکر کیا جس میں ہم نے فور پروپرٹیز کی بات کی کہ ہمارے پاس بائنومیل ایکسپیرمنٹ کی فرس پروپرٹی کیا تھی کہ ہر ٹرائل برنولی ہو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تمام ٹرائلز پر پروبیلٹی آف سکسس کانسٹنٹ رہے کیوں ک constant رہے کیونکہ تیسری بات پھر ہم نے یہ بھی کی کہ تمام ٹرائلز ایک دوسرے سے independent ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس fix number of Bernoulli ٹرائلز پر یہ مشتمل ہو experiment پہلے سے تعداد کا پتہ ہو آج ہم بات کریں گے کہ binomial distribution کیا ہے یعنی اگر آپ کو question پوچھا جائے کہ binomial distribution کیا ہے یا binomial random variable کیا ہوتا ہے یا binomial probability mass function کیا ہے تو ان تینوں questions کا answer same ہوگا بلکل same way میں آپ نے define کرنا ہے جس کو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں بڑا important chart کو اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے تو بڑے گوھر سے اس کو سمجھے گا اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ binomial distribution کے پیرامیٹرز کتنے ہیں اس کا mean variance کیا ہوتا ہے ان کے فارمولاس کیا ہیں اور اس کے بعد mean اور variance میں relationship کیا ہیں تو انتہائی important ویڈیو ہے آج کی آج تک بڑے گوھر سے سنیے گا تاں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس binomial probability distribution کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ویورز random variable ہو اور اس کا نام اگر x ہو تو وہ اس صورت میں binomial random variable کہہ لائے گا اگر اس کے دو پیرامیٹرز ہیں n&p اور اس کا probability mass function اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے ncx p کی power x q کی power n minus x mass function کی term میں اس لیے use کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے کہ discrete distributions کے جو functions ہیں جو probability calculate کر کے دیتے ہیں یہ ہمارے پاس probability mass functions کہہ لاتے ہیں اور جو continuous probability distribution کے functions ہیں یہ density functions کہہ لاتے ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس کیونکہ یہ discrete probability distribution ہے اس لیے binomial probability کا جو function ہے جو calculate کر کے دے گا probability یہ mathematical function ہمارے پاس probability mass function کہہ لائے گا تو لہٰذا ہم نے distribution کو define کر دیا کہ binomial probability distribution کیا ہے یا binomial random variable کیا ہوگا اس صورت میں کوئی بھی random variable binomial random variable کہہ لائے گا یا binomial distributed کہہ لائے گا اگر اس کے دو پیرامیٹرز ہوں n&p یہ small n اور small p سے ہم نے اس کے پیرامیٹرز کو شو کیا اور اس کا probability function اس انداز میں لکھا جا سکتا ہو ncx p کی power x into q کی power n-x اور یہ function جب بھی ہم لکھتے ہیں probability function کسی بھی random variable کا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں اس کی range ضرور mention کر دیں یہ function use کیا جا سکتا ہوگا کس range کے لیے zero one to up to n کے لیے یعنی اگر fix number of trials ہم نے جو رکھے ہیں experiment کے اندر وہ 10 ہیں تو یہ function پھر n کی values 10 کے لیے suitable رہے گا 10 سے بڑی value put کریں گے تو یہ صحیح answer نہیں calculate کرے گا یا zero سے چھوٹی یعنی negative میں کوئی value put کر دیں تو تب بھی یہ answer صحیح calculate نہیں کر پائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ratio میں کوئی value یعنی zero one two کے علاوہ one point two one over three two by five اس طرح کی values ratio کی فارم میں بھی put کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو function ہے یہ ٹھیک طرح سے answer calculate نہیں کرے گا لہٰذا یہ function اس صورت میں binomial random variable کا function ہوگا اور وہ given variable binomial random variable ہوگا جب اس function کو use کیا جا سکتا ہوگا اس range کے لیے اور اس کے دو parameters ہوں گے n and p اور اس function میں موجود جو کیوں ہے یہ probability of failure کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ کسی بھی experiment کے اندر ہم نے کہا کہ جو binomial ہے اس میں ہر trial Bernoulli trial ہے جس کی total دو کیٹا گریز ہیں success and failure تو لہٰذا total probability جو ہوگی وہ بھی دو اسوں میں divide ہوگی probability of success and probability of failure تو لہٰذا p plus q برابر ہوگی ون کے کیونکہ total sample space کی probability ہم نے بات کر لی ہوئی ہے basic probability میں کہ ہمیشہ ون ہوتی ہے لہٰذا p plus q کے برابر ہوتا ہے ون کے لہٰذا q برابر ہوگا ون مائنس p کے لہٰذا اسی لئے میں نے سائٹ پہ بتا دیا آپ کو آسانی کے لیے کہ کیوں یہاں پہ کس کو ظاہر کر رہا ہے ون مائنس p کو بعض رائٹرز q کی جگہ ون مائنس p بھی لکھے دیتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہم نے binomial random variable کو binomial distribution کو اور binomial probability mass function کو define کرنے کا انداز ایک سیکھ لیا کہ ہمارے پاس if x is a random variable with parameters n and p is set to be a binomially distributed if its probability mass function can be defined as اور نیچے یہ function لکھ دیں گے ncx p کی power x q کی power n minus x تو یہ ہمارے پاس binomial probability mass function کی definition ہوگی اب ہم نے اس میں بار بار بات ایک دور آئی یہاں پہ کہ دو parameters اگر اس variable کے ہوں it means کہ binomial random variable ایک ایسا variable ہے جس کے دو parameters ہوتے ہیں small n and small p لہذا multiple choice کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی شاہیے کہ دو parameters ہیں binomial کے اور کون کون سے small n and small p اب parameters ایسی quantities ہوتی ہیں جن پہ distribution کی shape depend کرتی ہے جن کے اندر changing سے distribution کی shape میں change آ جایا کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے بڑی detail کے ساتھ کہ n اور p کے کیا effect ہوتا ہے shape of binomial distribution میں ان میں changing کی وجہ سے shape of binomial distribution میں کیا change آتا ہے اور اس کو پھر کس طرح سے ہم deal کرتا ہے اب ہم بات کریں گے مزید آج کی اس ویڈیو میں کہ ہمارے پاس ہم نے parameters کی بات تو کر لیے کہ small n and small p یہ دو parameters ہیں binomial distribution کے ان parameters کی مدد سے پھر mean اور variance find کیا جا سکتا ہے binomial distribution کا اس کو کس رہاں سے کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کوئی بھی ایک random variable ہے اور اس کی individual probabilities ہمیں values کی given ہے تو اس probability distribution کا mean variance find کرنا تو ہم sampling کے topic میں بھی سیکھ چکے ہیں اور پھر random variables کا جو topic ہے part 1 میں اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی x variable ہے تو اس کا mean summation x into p of x اس کا variance summation x square into p of x minus summation x into p of x کا whole square اس طرح سے آ سکتا ہے x کی جگہ y ہے تو y use ہو جائے گا x bar ہے تو x bar use ہو جائے گا کوئی بھی random variable ہے اس کی notation جیسے استعمال ہو جائے گی باقی طریقہ کا mean اور variance کا یہ رہے گا لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں binomial distribution کا mean and variance اگر binomial variable اور اس variable کی values کی individual probabilities given نہیں ہے جس پیرامیٹرز given n اور p تو n اور p کی مدد سے اگر ہمیں mean اور variance طرح یہ binomial کا تو اس کو کس طرح سے find گیا جا سکتا تو لہٰذا ہمارے پاس mean اور variance جو binomial distribution کا ہے viewers یہ آپ کے سامنے mention ہے mean ہمیشہ برابر ہوگا np کے یعنی small n into small p یعنی جو number of trials given ہوں گے کسی بھی experiment binomial experiment کے اس کو multiply کر دیں گے probability of success کے ساتھ یہ ہمارے پاس mean آ جائے گا اور variance برابر ہوگا small n into small p into small q یعنی npq کے برابر ہوگا variance تو ہمارے پاس یعنی number of trials کو probability of success into probability of failure کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس variance کا answer آ جائے گا یہ تو ہم نے بات کر لی mean اور variance parameters کی مدد سے کس طرح سے find گیا جا سکتا ہے اور ہم numericals کے اندر یہ بات proof کریں گے کہ parameters کی مدد سے بھی find کر لیں گے mean اور variance given binomial experiment سے related اور اس کے بعد پھر probability distribution بنا کے x variable کی values اور individual probabilities اور پھر ان کی مدد سے بھی ہم mean variance find کریں گے جس کے فارمولاس میں نے آپ کو بتائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ parameters کی مدد سے اور distribution بنا کے اس کی مدد سے mean اور variance find کرنے سے answer ہمیشہ same آئیں گے تو لہٰذا یہ بالکل accurate فارمولاس ہیں mean اور variance کے اگر آپ نے parameters کی مدد سے mean اور variance find کرنا ہو اب بڑا اہم question جو کہ اکثر interviews میں بھی پوچھا جاتا ہے اگر آپ job کے حوالے سے جائیں اور binomial پر discussion ہو رہی ہو تو اس بات کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ mean اور variance کا relation کیا ہے binomial کے اندر تو یہ بات بڑی آسان سی ہے اس کو سمجھ کے یاد رکھنا ہے تاکہ جب numericalی کوئی آپ سے بات پوچھے اور comparison کروائے mean اور variance کا تو آپ پھر اچھی طرح سے بتا سکتے ہوں کہ آیا کہ یہ ممکن بھی ہے binomial کے اندر یا نہیں تو اس question کا answer کرنے کے لئے سب سے پہلی بات پھر آپ نے یہ یاد رکھنی ہے binomial distribution کے mean اور variance کا اگر relation کو پوچھے کہ ہمارے پس mean of binomial distribution جو ہے یہ ہمیشہ variance of binomial distribution سے بڑا ہوتا ہے یعنی mean is always greater than its variance mean ہمیشہ بڑا ہوگا binomial کے variance سے یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ کیا یہ possible ہے binomial distribution کے اندر کے mean جو ہے یہ 2 ہو اور variance 5 ہو تو آپ کہیں گے it is not possible in binomial distribution because mean of binomial is always greater than its variance اور mean given example کے اندر 2 ہے یعنی small ہے variance 5 سے تو لہٰذا یہ possible نہیں ہے binomial کے اندر اگر کوئی کہے کہ mean ہمارے پاس 10 ہے اور variance 3 ہے ہاں یہ possible ہو سکتا ہے it is possible in binomial distribution because mean is always greater than its variance تو یہ ہم نے binomial distribution کو define کر لیا کہ کوئی بھی distribution کوئی بھی random variable اس صورت میں binomial ہوگا if its probability mass function can be defined as with parameters n and p اور probability mass function ہم نے کیا لکھا پی x is equal to small x یعنی کہ x کی کسی بھی value کی probability برابر ہو nc x p کی power x into q کی power n minus x اور اس کی range ہم نے پڑھ لی zero سے n تک ہوتی ہے یہ multiple choice کے حوالے سے بات یاد رکھنی ہے نہ negative میں values آسکتی ہیں نہ ratio میں values آسکتی ہیں نہ n سے بڑی value آسکتی ہے یہ multiple choice کے حوالے سے باتیں بڑی اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے اس کے بعد پھر ہم نے بات کر لی اس کے دو parameters ہیں small n and small p اس کے بعد پھر ہم نے اس کے mean variance کی بات کر لی کہ mean np کے برابر ہوتا ہے اور variance np کیوں اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ mean اور variance میں relation کیا ہے کہ mean ہمیشہ بڑا ہوتا ہے variance سے in binomial distribution آج کی اس ویڈیو میں ہم نے multiple choice کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ڈسکس کی ہیں اس کو بڑی اچھی طرح غور سے سنیے گا لاستہ غور سے سمجھے گا next ویڈیو میں ملتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ next topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان ملتے ہیں جی پھر ہمیں